اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج تھوڑی سی مختصر گفتگو کریں گے اور وہ یہ ہے کہ پانی کے بارے میں ایک متھ بنا ہوا ہے کہ پانی کا بہت زیادہ استعمال باڈی کے لیے فائدہ مند ہے ایسا نہیں ہے گرمی ہو یا سرتی ہو پانی کا اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا استعمال باڈی کو ضروری ہے اتدال میں رہ کے اس کا استعمال کریں گے تو فائدہ مند ہوگا اور اگر اتدال سے زیادہ استعمال کریں گے یا اتدال سے کم استعمال کریں گے تو فائدہ مند بلکل نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا سٹون فارمیشن ہو جاتی ہے گردوں پر لوڈ پڑ جاتا ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں مو سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ نقصانات ہیں جو اور یوز آف وارڈر سے ہوتے ہیں سیلز پر پریشر پڑتا ہے اور بندہ فریش ہونے کی بجائے اس کے اندر جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے ریومیٹیزم شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے غور کیا کہ پانی کے زیادہ استعمال کرنے سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ریومیٹیزم ہو جاتا ہے یعنی جوڑوں کا درد اور اس کے لاحب بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بندہ فریش نہیں رہتا جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے گردے پر لوڈ پڑ جاتا ہے سٹون فارمیشن کی طرف چلا جاتا ہے بندہ میں کلوز کر کے اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ آواز اچھے طریقے سے آپ تک پہنچ جائے تو کوئی بھی چیز ہے جی صرف پانی نہیں کھانا بھی اسی طرح ہم نے استعمال کرنا ہے اور زندگی میں کوئی بھی چیز ہم نے اگر کوئی یوز کرنی ہے اتدال کا دامنات سے نہیں چھوڑنا اسلام نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اتدال میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے اتدال میں رہ کے جو کام کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہوگا اس کے سارے فائدہ اس کے سارے فائدے ہی فائدے ہیں اتدال سے ہٹ کے کم یا زیادہ جو بھی ہے وہ غلط ہے تو ہم نے آج اتدال پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے اور خاص طور پہ یہ جو ایک متھ بنا ہوا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال اور خاص طور پہ گرمیوں میں پانی کا زیادہ استعمال وہ غلط ہے اتنا استعمال کریں جتنا چاہیے باڈی خود بتاتا ہے کہ جی ابھی پیاس لگیے پانی پی لیں ابھی بوک لگیے کھانا کھا لیں تو یہ اصول ہیں طبعہ اہل بیت بلہم السلام میں یہ اصول بتائے گئے ہیں کہ جب بوک لگے تب کھانا کھائیں جب پیاس لگے پھر پانی پیئیں جب نین آئے فوراں سو جائیں اور جب حاجہ تو فوراں فراغت حاصل کریں تو مطلب یہ ہے کہ باڈی پہ لوڈ نہیں ڈالنا باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ خود آپ کو کارل کرتی ہے بتاتی ہے باڈی برین کو میسج جاتا ہے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ابھی پانی چاہیے ابھی کھانا چاہیے ابھی نیند چاہیے ابھی ریسٹ چاہیے باڈی خود بتاتا ہے تو جب باڈی آپ کو الارم کر دے بتا دے اس کے مطابق چلے فائدہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر اس کے اُلٹ چلیں گے تو نقصان ہوگا تو اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذکر اس لئے کرتے ہیں کہ میں خود بھی عمل کرنا شروع کر دوں اور ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں جزاک اللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بجل فرجہم